صحابہ اکرام آدل ہیں قابل اعتماد گواہ ہیں شریعت اسلامیہ شریعت اسلامیہ کے صرف گواہ نہیں قابل اعتماد آدل کا معنی یہ ہوتا ہے قابل اعتماد ہو یہ گواہ ہیں کس چیز کے گواہ ہیں اللہ کی توحید کے گواہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم نبوت کے ختم رسالت کے گواہ ہیں یہ قرآن کریم کے نزول کے گواہ ہیں یہ قرآن کے برحق ہونے کے گواہ ہیں یہ نماز کے گواہ ہیں یہ زکاة کے گواہ ہیں یہ روزے کے گواہ ہیں یہ حج اور جہاد کے گواہ ہیں یہ مکمل دین اسلام کے گواہ ہیں اور قابل اعتماد گواہ ہیں آدل ہونے کے لئے یہ تین شرطیں ہیں نمبر ایک ان کے اندر ایمان ہو نمبر دو ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہری آمال میں بھی تقویٰ ہو نمبر تین وہ اخلاقِ رزیلہ سے پاک ہو ایمان ہو ایمان بھی تقویٰ والا ہو اور تقویٰ بھی ایسا کہ وہ اخلاقِ رزیلہ اور گناہوں سے پاک ہو یہ جب تینوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو تب عدالت ثابت ہوتی ہے اور ان کے جو سب سے اوپر والے مراتب ہیں وہ حضراتِ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو حاصل ہیں ایمان ایسا جس ایمان کی گواہی اللہ دے رہے ہیں تقویٰ ایسا اولئیکہم المتقون تقویٰ ایسا کہ جس تقویٰ کی گواہی اللہ دے رہے ہیں اخلاقِ رزیلہ سے پاک ہونا ایسا کہ جس کی گواہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَقَرْ رَهَا اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِسِيَان ہم نے تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کی فسق و فجور کی عسیان کی نافرمانی کی یوں نفرت بٹھا دی ہے بندہ جس چیز سے حد درجہ نفرت کرتا ہو اس کے قریب نہیں جاتا صحابے کرام کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے فسق و فجور کی اتنی نفرت بٹھا دی تھی کہ صحابہ فسق و فجور کے قریب بھی نہیں جاتے تھے تو عادل ہونے کی تین چیزیں ہیں ایمان ہو تقوی والا ہو اور تقوی بھی ایسا ہو کہ جس میں اخلاقِ رزیلہ نہ ہوں اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ مومن ہیں ان کے مومن ہونے کی گواہی بھی میں دیتا ہوں متقی ہیں متقی ہونے کی گواہی بھی میں دیتا ہوں اخلاقِ رزیلہ سے پاک ہیں اس کی گواہی بھی میں دیتا ہوں میری ان گواہیوں کی بنیاد پر اب تینوں شرطیں ان کے اندر جمع ہو گئی ہیں اور تینوں شرطوں کے جمع ہونے کے بعد اب یہ عادل بن گئے ہیں یعنی شریعت اسلامیہ کے قابل اعتماد گواہ بن گئے